جائے میں نشید و عجیم بسم اللہ الرحمن وحیم آج اس ٹاک اپ کے امیلی سکس کر رہے ہیں یہ ہے پی بیوز کا انٹریو جو میزان بینک میں انٹریو لیا جاتے ہیں پرسنل بینکنگ آفیسرز کے ان کا انٹریو کس طرح ہوتا ہے اس کا الیجیبیلیٹی کریٹیریا کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے میں پیسن بھی کیا تھے کہ ہمیں پی بیوز کا انٹریو اور ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیل ہوتا ہے ایک یہ چیز تھی دوسری یہ چیک کرنا تھا کہ پی بیوز کو ہائر کرنے کا کریٹیریا کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی ہونے یہ لگا ہے کہ میزان بینک میں نیرسون پی بیو بیچ لانچ ہونے لگا ہے کہ ایک پین پاکستان بہت ساری پیڈیوز کی سلوٹس جو ہیں وہ پل کی جائیں گی اور اس کے لیے ایک بیچ لیا جا رہا ہے تو اس کے لیے الیجیبیلیٹی کریٹیریا کیا ہے اور سپیسیفک ہمارا کو فوکس ہوگا کہ اگر کوئی ویڈیو جو آنا چاہتا ہے پی بیو آنا چاہتا ہے تو اس کا ایکسپیرینس کی طرح ہونا چاہیے اور اس کا انٹریو کیسے کلیر کیا جائے تو الیجیبیلیٹی کریٹیریا جو ہے اس کا سمپل سا ہے کہ پی بیو کے لیے آپ کو ماسٹر گریجویٹ ہونا چاہیے کسی بھی ڈسپلن میں پریفرابلی کامرس میں ای کامرس اور سوری ایم کام یا ایم بی ای کیا ہونا چاہیے ایم ایسی ایکرامیکس اور کانٹیک اور فائنانس اس طرح کے جو چیزیں یہ بھی چل جاتی ہیں اور ایدر وائز آپ یہ نہ ہوگی ایم اردو والا تو دہر ہے تھوڑا ویک ہو جائے گا اس کا کیس پٹ ماسٹر ہو کسی سی ریلیونٹ دسپلن میں تو یہ بندہ پی بیو کے لیے لیجیبال ہے جو پی بیو ہے یہ بیسکلی اس کا جو ورک لوگ کا سب کنٹرول ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس نے برانچ کے اندر بیٹھنا ہے جو ایگزسٹنگ کسٹمر کوٹنشل ہے جو آلیڈی کسٹمر مزان میں آرہا ہے اس کسٹمر کو اس نے اپنے ساتھ لائزنگ بنانی ہے آپپریشنز کرنا ہو کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ریلیشنشف ڈیویلپ کرنا ہے تاکہ اس کے ساتھ جو بزنس ہو رہا ہے اس کی جتنی بھی نیٹس ہیں اس کو فل فل کرنے کے لیے ایفرٹ کرے دوسرا اس کا جو سب سے پوزیٹیو پوائنٹ ہے وہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ جس جگہ کے لیے آپلائے کر رہا ہے کیا وہ اس بندہ کا لوکل ہے کس اس پوزیشن کا اس ایریے کا لوکل ہے یہ تو ہیں بیج میں اگر کوئی بندہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ برانچ کے ذورو ڈاریکٹ ریکروٹ بھی برانچ بارد و قات برانچز کر رہی ہوتی ہیں پی بیوز کے لیے ایکسپیرینس بندہ بھی لے لیتی ہیں فریش بندہ بھی لے لیتی ہیں تو اب فریش بندہ کو لے رہے ہیں جوہر ٹون کا رہنے والا ہے جوہر ٹون کا رہنے والا ہے جوہر ٹون برانچ میں آرہا ہے تو وہ کرکر کیا جائے گا اسی طرح اگر ہم دیکھ رہتے ہیں کہ وہ کسی پشاور کا رہنے والا ہے پشاور سٹی کا رہنے والا ہے اور پشاور سٹی کو اس پیسیفک گریہ میں سے رہنے والا ہے تو یہ اس طرح کا اس کے لئے پوزیٹیو پوائنٹ ہو جائے گا یا جیسے سمارٹ سٹیز ہوتی ہیں چھوٹی سٹیز ہوتی ہیں سنگل برانچز ہوتی ہیں تو اس بندے کو اس سٹی کا اس علاقے کا لوکیل ہو تو اس کے لئے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے دوسرا اس کا فیملی بیکڈرونڈ میٹر کرتا ہے کہ اس کی جو فیملی میں لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ بینک کو بسکلی بزنس چاہیے ہوتا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسا بندہ لے کیا ہے جس کی فیملی بھی بیچے بہت سٹرانگ ہو اور وہ اپنی ساری فیملی کو مزار میں کیا ہے اور اس کے جو تعلق آتا ہے وہ بہت اچھے ہوں کیونکہ اس نے ریلیشننگ کرنی ہے تو اپنی فیملی بیکڈرونڈ کے وجہ سے اپنے اس کی وجہ سے اپنے قبیلے کی وجہ سے اپنے رشتہ داریوں کے وجہ سے اپنے ریلیشنشپ کے وجہ سے سیاسی بیکڈرونڈ کے وجہ سے ساری چیزیں جو ہیں لنک کر رہی ہوتی ہیں اس نے دیکھ رہا ہوتے ہیں کہ یہ بندہ لوکل ہے اس علاقے کا تو اس لیے اور اس کا فیملی برگرانڈ بہت اچھا ہے کاروباری لوگ ہیں سارے تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے ایک اچھا پوائنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس نے جو پی پیوں نے دوسرا کام کرنا ہوتا ہے وہ ہے کہ ایڈیشنل بھی اس نے ارن کرنا ہے بینک کے لیے چار پانچ اکاؤنٹ چھے اکاؤنٹ اس نے بھی کھولنے ہوتے ہیں کوئی ایسی پوٹینشل جس میں اس نے ڈیپاؤنٹ لے کے ہے ایڈیشنل بھی اس نے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے تیسری چیز میں ہوتی ہے کہ اس کی پرسنیلیٹی کتنی اچھی ہے کہ وہ بندہ گرونڈ ہے نہیں ہے اور گوڈ لکنگ ہے اور گوڈ لکنگ میں کہ وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بہت ہوتا خوبصورت ہو بہت یہ ہے کہ وہ کتنی نائسلی ریپڈ ہوتا ہے اور سموتلی پیکٹ ہے وہ اپنی پرسنیلیٹی اپنی ڈریسنگ میں کتنا پروفیشنل ٹائپ لوگ لگتے ہیں تو وہ بھی ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے اچھا اس کے بعد اس نے ایک لسٹ اف پوٹینشل کسمر دینی ہوتی ہے کہ میرے پاس اس ایلیا میں یہ یہ پوٹینشل کسمر ہو سکتے ہیں اگر اس نے لسٹ ان ریٹر لکھی ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے اس انٹرگو کے لیے بہت پوزیٹیو پوائنٹ رہے گا اگر اس کے پاس لسٹ نہیں ہے تو بھی اس نے اپنے میمورائز کی ہوں کہ دس بندے پندرہ بندے اس نے وہاں پہ پرومینٹ بندے اسے لے کہ اس کے پاس یاد ہوں کہ یہ دس پندرہ بندے جو ہیں میرے ساتھ سٹکنے سائیں گی اور یہ بندے میرے کہنے پر بینک میں آ جائیں گے تو بینک وہ بھی آپ کو پوزیٹیو پوائنٹ ہے اور انٹرگو میں یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے ساتھ میں آپ کی کمیمینکیشن سکیل ہے آپ انٹرگو میں بہت اچھی اگر بول رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ رہے گا آپ کے لئے اور آپ اس میں کمپیٹ کر پائیں گے دوسرا ہے آپ کا لوکس آف کنٹرول کتنا ہے کہ آپ کی جو انٹرنل ورکنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی یہ بھی جج کیا جاتا ہے کہ آپ جو کام کرنے لگے ہیں ابھی جو کام کسی کام کے لئے آپ بیٹھے ہیں تو اس کے لئے آپ نے آپ کا لوکس آف کنٹرول کیا ہے کسی بھی کام کو آپ لے کر کتنے جلدی اگزیکوٹ کر لیتے ہیں تو انٹرگویور جو ہوتا ہے وہ آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسیس کر رہا ہوتا ہے کوئی چھوٹی موٹی اکٹیویٹی دے 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 آپ کو ایک چھوٹی سی پین ٹائپ قویسٹن دے 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 گا ایک چھوٹا سا اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے پرویکٹے کا کتنے کنٹرول میں ہیں دوسری چیز ہے مارکٹ کا نولیج اگین یہ سیل کی پوزیشن ہے تو اس میں مارکٹ نولیج بہت اچھی بہت بہت بڑی چیز ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس جس لوکالٹی میں میں آپ آیا ہوں اور جس برانچ میں میں جانے لگا ہوں جیسے میں نے جوہر ٹون کی مثال دیا تو جوہر ٹون میں بیسیکلی کاروبار کون سے بڑے ہیں یہاں پہ کون بڑے ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں کون سے کاروباری جن کے پاس پیسہ ہے کون سے بڑے سیلیڈ بسن وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ ہرن کر سکتے ہیں اور وہ پیسہ لے کے میجان میں آ سکتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو نولیج ہونا چاہیے اس کے علاوہ کیا سیاسی وابستگیاں لوگوں کی کسی طرح کس بندے کو آپ کیری کر کے لے کے آ سکتے ہیں یہ مارکٹ نولیج بھی آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اگر آپ کے پاس ایسا نولیج ہے تو آپ کنفرم سمجھے اپنے آپ کو مارکٹ بینک میں اس کے بعد ہے کہ ریلیشننگ آپ کی کتنے اچھی ہے کہ اگر آپ ریلیشننگ اچھی کر لیتے ہیں کسی بھی کسی بھی پوائنٹ کو اگر آپ کسی کسمر کو ساتھ ریلیشنگ بتا سکتے ہیں اپنے انٹیویو میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری کسی بھی ریلیشنگ کے وجہ سے یہ چیز میں لے کے آئے ہوں تو آپ نے بیسکلی سیل آن کرنی ہے جس میں ریلیشننگ سکل بھی آپ کی جج کی جائے گی اور اس کے بعد ہے کہ آپ کی کنفرم سنگ پاور یہ بھی ایک اس میں پوائنٹ ہے کہ آپ کتنا جلدی کنفرم سکتے ہیں کسی بھی بندے کو کہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے اس میں بینک میں آکے آپ کے لیے ڈیپوزٹ ریٹ کرے کیونکہ آپ کا موسٹی جو کام ہوتا ہے وہ باقی جو ریٹی بینک میں ریٹی ڈیپوزٹ آیا ہوا ہے اس کو ریپروکیٹ کرنا ہے اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ریلیشنشیب بنانی ہے لوگوں کو کالز کرنی ہے چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں ان کو بات کرنی ہے ان کے ساتھ کنورسیشن آپ نے کرنی ہے اور کسی بھی کسمر کو جو آ چکا ہے اس کو لوسنی ہونے اس کو آپ نے وہ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے فردر سیلیڈ کرنی ہے آپ نے کار اجارہ کرنا ہے مور سیکل کرنے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ نے سیل کرنی ہے اس لئے جو پی بیو ہے یہ بہت پی بیو کے انٹریگو میں یہ چیزیں مہتر کرتی ہیں پی بیو کی جو مینیموم سیلی ہوتی ہے وہ 35000 سے لے کے 45000 تک سیلی ہوتی ہے اس کی جو اس کو سٹارٹ میں وفر کی جاتی ہے اور یہ بہت اچھی پوزیشن ہوتی ہے کوئی بھی اگر کسی میں آنا چاہتا ہے اس کا کیریر پاتھ ہوتا ہے کہ آپ پی بیو آئیں اس کے بعد پی بی ایم بنیں پرسنل بینگر بنیں اور برانچ بننیجر بن جائیں تو یہ بہت شورٹسٹ وے ہے برانچ بننے کا اور اگر کوئی اس پوزیشن پی آتا ہے تو بہت زبردستی پوزیشن ہوتی ہے اور اس میں جو سیلز ٹارگیٹ ہیں وہ آپ نے برانچ گندر بیٹ پی اچیو کرنے ہوتے ہیں کمپیٹیو جو بی ٹیو ہے بزنیجر ڈیویلپنٹ آفیسر ہے یہ ماسٹر جی اگریجویشن دونوں چل جاتے ہیں اور جو بی ٹیو ہے یہ باہر کے کام کے لیے ہوتا ہے اس نے باہر سے کھونڈ لے بھی اتنا ایڈ کروانا ہے تو بی ٹیو کا موسیقی کام ہوتا ہے فریش ڈیویلپنٹ لے کے آنا اور یہاں پی جو پی پیو ہے اس نے اس کام کو منیج کرنا ہوتا ہے تو یہ ہے اس کے پی پیو پیو پی انٹریوی کے لیے جو بیسک کی پوائنٹس ہیں اگر ہم ان کو دیکھے اس کی پوائنٹس میں تو سب سے پہلے آپ مارکٹ کا لوکل ہونا چاہیے آپ کا فیملی بیکرانڈ بہت اچھا ہونا چاہیے فیملی بیکرانڈ اچھا نہیں ہے تو آپ کی اس مارکٹ کے اندر بہت ریلیشن ہونی چاہیے مارکٹ کے آپ کو نالیج ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس پوٹینشنل کسمر کی لیسٹ ہونا چاہیے کہ میرے پہ یہ کسمر ہو سکتے ہیں آپ جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے یہ سریعے والے جاننے والے اس وجہ سے میرے پاس آ جائیں گے آپ کے پاس بہت سار ریزن ہونی چاہیے یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ریلیشن شکل ہوں کنویسن سکل ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو ایڈ کرے گی کہ آپ اس پی پیو کی انٹرویو میں کنفرم ہو جاتے ہیں بیسکل اس کا جو پوائنٹ ہے آپ نے اس کو کنویس کرنا ہے کہ میں پی پیو کی پوزیشن کے لیے بہت اچھا کنڈی ریٹ ہوں اور یہ جو جو ریکیرمنٹ آپ میں دے رہے ہیں ساری ریکیرمنٹ ہے جو لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی میں کال کر ساری پوائنٹ اگر آپ رکھیں گے انٹرویور کے سامنے تو وہ دیفنیلی آپ کو کنسلر کرے گا اور آپ جو ڈیکلائن کی چانسز ہیں بہت کام ہوگے بزاک اللہ اللہ اللہ